عوض بللہ من شہد وان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کل کی جو پریس کانفرنس کی ہمارے پاکستان کے اداروں کی طرف سے کی گئی بلکہ پاکستان کے دونوں ڈی جی صاحب نے کی اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی جو پریس کانفرنس ہوئی ان کی پوری کیبنٹ کی ہوئی اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی میں یہی کہوں گا کہ اس پریس کانفرنس جو کل کی گی اس پہ عمران خان صاحب نے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی اب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نئی چیز جو پیدا ہوگی ہے وہ ایک ڈرٹی گرل جو آگی ہے یہی کیا ہے یہ کون ہے رونگ نمبر اب جو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ہے وہ کون ہے کیونکہ اس سے پہلے جو رات کو وہ باڑا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تو اس سے تو کام نہ بن سکا لیکن اس کے بعد ہمارے پاکستان کے جو بڑے موت بڑے ادارے ہیں ان کو خود پریس کانفرنس آکے کرنی پڑی اصل میں ساری پریس کانفرنس عرش شریف صاحب کے حوالے سے ہی کی گئی تھی لیکن اس میں ساری گفتگو جتنی بھی ہوئی وہ عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی اس پریس کانفرنس سے ہمیں جو اندازہ ہوتا ہے ہمیں جو فیل ہوتا ہے کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے اور عمران خان صاحب اکیلہ ایک طرف ہے تو کیونکہ اب عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے سنا ہے انہوں نے جو بتایا ہے کہ میں پاکستان کے اداروں کے خلاف کو ایسی بات نہیں کروں گا اگر میں پاکستان کے اداروں کے خلاف کو ایسی بات کروں گا تو پاکستان میں ایک انتشار قیدا ہوگا کیونکہ جو بند کمروں میں ملاقاتیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بند کمروں میں ملاقاتیں ہوئیں پھر وہ صبح کی روشنی میں ہمیں گدار گدار والا سسٹم چل رہا ہے اب یہ جو بند کمروں والی مطلب سیاست بند کمروں والی ملاقاتیں جو ڈی جی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بند کمروں میں ملاقاتیں خود کرتے ہیں اور صبح کو ہمیں یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ مطلب آپ نے سنا ہے کہ جو بات ہوئی وہ صدر پاکستان کے ہے کہ اگر آپ کو وہی لوگ وہی لوگ جو آپ کو دوسری پالٹی مطلب ان کا شارعکن کی طرف ہے مطلب یہ پی ٹی ایم کی جماعتوں کی طرف ہی ہے نا کہ اگر وہ آپ کو آفر دے رہے ہیں مطلب یہ تو جو واضح طور پر ایک چیز ہے نظر آ رہی ہے کہ پوری تاہیات اور بندہ اب ایسے بھی نہیں رہ سکتا کوئی ایک دو سال اکسٹینشن ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن یہ باتیں بیچ میں کچھ اور آنی شروع ہو گئی آپ پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت نے ایک نوٹیفکیشن جو جاری کیا ہے کیا پنجاب اور کے پی کے کی حکومت جانے والی ہے کیا یہاں پر کوئی گورنر راچ لگنے والا ہے کیا جو آنے والے اٹھالیس گھنٹے ہیں یہ خطرناگ ہیں کیا یہ جو معاملات پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جو اب بن رہا ہے جیسے وہ وارا صاحب نے پریس کانفرنس کی یہ وہ کس حوالے سے کی کیونکہ اس سے تو کام بن نہیں سکتا اور ہمارے سیکیورٹی جو ادارے ہیں جو ہمارے پاکستان کی آرمی ہیں پاکستان کے ادارے ہیں ہمیشہ سے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہیں اب جیسا کہ ہمارے پاکستان کے ادارے کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں اور کل والی جو پریس کانفرنس ہے وہ ساری ہے وہ سیاسی ہے اور دوسرا جو بات کی گئی کہ عرش شریف صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا یہاں پاکستان میں تو وہ بڑے سیف سائیڈ مطلب تھے لیکن رات کل جو سسٹم ہوا چودری غلام حسین صاحب کو جو مطلب ریسٹ کر لیا گیا کو آج سے چودہ پندرہ سال پرانے کیس میں ریسٹ کر لیا گیا اب یہ کیسے ہوا اب یہ کیسے ہوتا ہے اب جو اس پہ پندرہ بیز ایف ای آر اشیر شریف صاحب پر ہوئی وہ کیسے ہو گئی پاکستان میں اس کے لیے رہنے کے لیے جگہ کو کیسے تنگ کیا گیا پاکستان میں اس کو کتنا تھرڈ کیا گیا کہ وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اب سٹارٹ ہے لانگ مارچ لانگ مارچ میں اب دیکھتے ہیں اب ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ جو لانگ مارچ سٹارٹ ہے اس پر کیا ردی عمل آتا ہے موسیقی